بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیو چینل دیکھ رہے ہیں عرشد ندیم گھر لوٹ آیا جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا پوری دنیا میں آج عرشد ندیم کو جانا جاتا ہے اور پی اے بھی جانا جاتا ہے کہ وہ پاکستان سے آیا تھا پاکستان کا فخر ہے پاکستان کیلئے خوشی کی بات ہے لیکن آج کا سپیشلی ویلاغ میں عرشد ندیم پر اس لیے کر رہا ہوں کہ اب ان سے جڑی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں اور سننے میں آئی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اور دوسری چیزی ہے کہ ان کا مقابلہ اب عمران خان سے کرنا شروع کر دی ہے بے وکوف لوگوں نے اس کے علاوہ جناب بلاول بھٹو نے ایک ایسی بھونگی مار دی ہے جو اسمبلی میں کہ ان کے جو سات ان کی سینئر کی عدد تھی وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی آخر مسئلہ کیا ہے وہ بھی آپ کو سنواؤں گا اس کے علاوہ عرشد ندیم کے بھائی کا بھی آپ کو بتاؤں گا آج کا ویلاغ اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے چینل کو سبسکر بھی در لیجئے بیل لائک اللہ بھی پرس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا عرشد ندیم جو ہے وہ گھر واپس آ گیا ائرپورٹ پر رہش تھا اور تمام کے تمام جو پی ایم ایل این کے لوگ تھے سپورٹر تھے وہ ائرپول پر پہنچے ہوئے تھے ہر سے زیادہ جو ہے وہ عرشد ندیم کو پروٹو گول دیا گیا ہے انعامات کی بارشیں کی گئی ہیں اس پہ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے چیلے تھے جتنے بھی صحافی تھے وہ تمام کے تمام دن راز صبح شام صرف عرشد ندیم کی ہی بات کر رہے تھے بہت اچھی بات ہے ہمارا پاکستان کا فخر ہے وہ اور ہمیں بات کرنی بھی چاہیے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جو متنادہ چیز ہے جو مجھے دیکھ کر بڑا عجیب لگا اور میں نے بہت سادی لوگوں سے اس کو ڈسکس بھی کیا وہ یہ کہ آج تک کسی دوسری گیم کے کسی دوسرے پلیئر کو کرکٹ کے علاوہ اتنا پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہماری حاکی کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ہمارے حاکی کے کسی پلیئر کو اتنا پرموڈ نہیں کیا جاتا یہ ایک سوالیاں نشان ہے دوسری طرف یہ ہے کہ سنوکر چیمپئن ہے ہماری اس دھرتی نے ایک سے بڑھ کر ایک سے سنوکر چیمپئن دیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کو بھی کوئی پروٹوکول نہیں دیا جاتا انہمات کی بارش نہیں کی جاتی ان کو کوئی نوکری نہیں کی جاتی جیسے ارشن ندیم کو وابڈا کی نوکری بھی مل گئی ہے ایک روڑ روپیہ بھی مل رہا ہے اور بھلے بھلے جناب اس کی ہو رہی ہے اور مقابلہ عمران خان سے کروایا جا رہا ہے وہ آ کے چل کے بات کروں گا کہ کیا بچوں والی حرکتیں پی ایم ایلین نے شروع کر دی ہیں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ سنوکر میں جناب ورلڈ چیمپئن بچارہ پریکٹس کر رہا تھا پولیس والوں نے چھاپا مارا اور کلب میں اس کو اٹھا کر لے گئے کہ تو جوا کھیل رہا ہے ورلڈ کلاس پلیئر جو ہے اس نے ایک رات جو ہے وہ تھانے میں کٹی یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب ہمارے پلیس کا جو بیڑا گھرک اس طرح کرتی ہے یہ حکومت کوئی بھی حکومت ہے لیکن جو پی ایم ایلین حس سے زیادہ ارشہ ندیم کو جو پروٹو گول دے رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کو سکرپٹ سکھایا گیا تھا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا نجھے وہ پی ٹی آئی کا اور اس کا بھائی پی ٹی آئی کا دور دور تک نظر نہیں آ رہے ارشہ ندیم نے ائرپورڈ پہ آتے ساتھ جو تعریفوں کے پل باندے ہیں وزیر آزم کی پہلے وہ سن لیجئے پھر بات کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں اپنا ڈاکٹر ایشہ باجہ صاحب کا مشہوری ادا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنا پی ایم صاحب کا مشہوری ادا کرتا ہوں میرے خیال میں یہ میں انہی کا لگایا ہوا پودا ہوں جنہوں نے جو سیسیور کرایا تھے تو اسی میں میں نے الحمدلہ حصہ لیا تھا اور وہاں سے میں نے یہ گیم کا آگاہ سٹارٹ کیا تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچا اور اس کے ساتھ میں اپنا وابڈال ایسکو کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جواب دی بلکہ مجھے نہیں جتنے بھی ہمارے پاکسان کے ہیروز ہیں ان کو انہوں نے جواب دی تو آج اللہ کا شکر ہم نے اس مقام پہ جی آپ نے سنا کے کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ایم ایل این کا لگایا ہوا پودا ہوں یعنی وہ جو یوت سیسٹیول کرواتے ہوتے تھے پی ایم ایل این جس میں کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ کرپشن کے کیسز بھی سامنے آئے تھے میں وہاں سے نکلا ہوا ایک پودا ہوں اور مجھے انہوں نے سپورٹ کی اور آج میں جیت کے آ گیا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ ہر چیز پلانٹڈ سٹوری ہے ہر چیز پلانٹ کر کے ہر چیز کیا جا رہا ہے اب تو یہ سارے جو چیزیں ہیں مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں پی ایم ایل این باقی سپورٹس کو کیوں نہیں اتنا پروٹوکول دیتی کیوں اتنی پرموشن نہیں دیتی گریکٹ کو چھوڑ کر وہ تو اپنے آپ کو زمینوں کے خدا سمجھتے ہیں اور لانن ہمارے کرکٹروں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو واضح بتا دیا کہ آتے ساتھی تعریفوں کے پل بنوائے اب چاہے اس کو بچارے کو ذبردستی کہا گیا ہو یا جو بھی ہے لیکن آتے ساتھی اس نے جناب میں بھی نہیں مانگنے آیا تھوڑی سی مدد کر دو یعنی ہمارے جو وزیر آزام شواز شریف صاحب ان کی تعریفوں کے پل باندھی ہے اس کے علاوہ عشر ندیم کا جو بھائی ہے اس نے ایک عجیب سی چبلی ماری ہے اس نے کیا کہا ہے چھوٹی سا ایک کلپ ہے وہ دیکھ لیجئے میں جو عمران خان نے یاروں بندوں کے ساتھ میڈل لیا آج میرے بھائی نے وہ کیلے لو میڈل لے کیا ہے روسی ٹریٹر ہے انچار جس گیم میں جائے گا جی آپ نے دیکھا جناب مصورت کہتے ہیں کہ عمران خان نے یاروں کلاریوں کے ساتھ گول میڈل لیا اور میرا بھائی اکیلہ گول میڈل لیا کیا ہے پاگل آدمی بے وکوف آدمی پتہ نہیں کون لوگ تمہیں سمجھاتے ہیں ایک تو تم لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے دوسرا یہ ہے کہ تم کوشش بھی نہیں کرتے جناب ہر سپورٹس کا ایک فارمٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کھیلنا ہوتا ہے اب کرکٹ میں گیارہ کلاری ہیں وہ آپ کی خواہش کے مطابق عمران خان اکیل آنا کھیلتا اور آپ کے بقول جناب عزت محب جناب آپ کی گیارہ کلاریوں سے عمران خان نے ورڈ کب جیتا یار آفرین ہے آپ لوگوں کی سوچ پر اتنی گھٹی اور چھوٹی سوچ ہے آپ لوگوں کی آپ کرکٹ کا فارمٹ دیکھیں کہ اس میں گیارہ کلاری ہی کھیل سکتے ہیں اور یہ جو ڈنڈا پکڑ کے آپ پھینکتے ہیں یہ ایک ہی بندہ کرتا ہے جسے تھرو کہتے ہیں انگلیش میں ہماری زبان میں دیسی زبان میں ڈنڈا جو ہے کلی ڈنڈا بھی کھیل ہوتی ہے جناب وہ ڈنڈا پکڑ کے آپ نے مار دی ہے تو آپ آج پاکستان کا فخر بنے بیٹھے ہیں بہت اچھی بات ہے میں بار بار اس چیز کی تعریف کر رہا ہوں لیکن اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے عمران خان سے تو اس کو کہیں دوبارہ پیدا ہو کیا ہے میں عمران خان کی سائیڈ نہیں لے رہا لیکن جو فیکٹس ہیں فگرز ہیں میں ان کے مطابق بات کر رہا ہوں عمران خان اکسورڈ یونیورسٹی کا پڑا ہوا ہے یہ نہیں پڑا ہوا عمران خان وائس چانسلر رہ چکا ہے یہ نہیں ہے عمران خان نے شوکت خانم جیسا ورلڈ کلاس ہسپیلل بنایا اس نے ڈسپینسری تک نہیں بنائی دوسری چیز یہ کہ اس نے نمل یونیورسٹی دی پاکستان کے سوڈنٹس کو یہ نمل یونیورسٹی شاید اس نے وزٹ کیا مشکل گیا پھر نقشوں میں دیکھا اس کے بعد عمران خان وزیر آزم بنے اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب یہ وزیر آزم بنے گا یعنی یہ تمام ساری چیزیں عرشن ندیم کرے گا اس کے بعد وزیر آزم بنے گا اس کے بعد شاید سوچا جا سکے کہ یہ عمران خان سے بہتر ہے یا نہیں لیکن اگر جو لوگ بے وکوف جاہل ندان پاغل لوگ جو اس کو عمران خان کے ساتھ ملا رہے ہیں وہ سب سے اس دنیا کے سب سے بڑے بے وکوف ہیں اور ان کا میڈیکل سائنس میں علاج نہیں ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں سپیشلی جو چیلے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ہیں میں ان کے صبح شام دن رات تعریفوں کے پل باندھی جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سکرپٹ ہوتا ہے یا ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اب ندیم کا یہ عرشد ندیم کا مقابلہ عمران خان سے کر رہے ہیں ایسی سٹوپڈ بات آئیے کہ جو بھی دیکھے گا سنے گا اور ہسے گا اس لئے عمران خان ان کے بارے میں کہا جاتا تھا ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے دوسری چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ انصاف فیڈریشن کا جو صدر تھا اس کو وہ جو لڑکا تھا اس کو چھوڑ دیا گیا اس کو پکڑ لیا گیا تھا تو علی امین گھنڈاپور نے بڑا اس کو جناب فالو بیک کیا اور اس کو رہائی دلوائی گئی اور وہ رہائی بھی جناب اس کی ہو چکی ہے لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتاؤں رہ گئی تھی کہ ائرپورٹ پہ لڑائی بھی کروائی گئی ہے اور ائرپورٹ پر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ساد رفیق جیسا بندہ جو نہ ٹاک شو میں نظر آتا ہے نہ ان کی کوئی سیاسی ایکٹیوٹی میں نظر آتا ہے وہ بجارہ ایک لگتا ہے سویاوہ اٹھ کے آیا تھا وہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا احسن اقبال استقبال کے لیے کڑے ہوئے تھے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک بس جس میں ان کو بٹھانا تھا اس میں بھی مریم نواز کی فوٹو لگی ہوئی تھی اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں مجھے تو بھائی ایک ناکیس سوچ کے مطابق یہ ساری چیزیں پلانٹڈ لگتی ہیں آپ کو اگر لگتی ہیں تو کمنڈ میں مجھے ضرور بتائیے گا چلتے چلتے بلاول کی بات کر لیتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہوکے محسوس کہتے ہیں کہ میں پشاور گیا وہاں پہ میری لڑکیوں سے ملاقات ہوئی یعنی وہ آپ ویڈیو دیکھئے اس میں وہ کنسیڈر اپنے آپ کو لڑکی ہی کر رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھئے میں دو تین ہفتہ پہلے پشاور میں تھا وہاں میں کچھ لڑکیوں سے ملی جو جی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ایسے لوگ کے جنہوں نے پرائیم میسٹر بننا ہے بارہ سال ہو گئے ہیں ان کو سیاست میں گھسے ہوئے ابھی تک ان کو اردو تک نہیں آئی اور مزے کی بات یہ کہ جتنے سینئر قیادت کے جو بابے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی شرم نہیں آتی کہ ان کو اردو سکھا دیں اور وہ شرم سے پانی پانی ہوگے جب بلاول نے ایسی بات کر دی اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وزیراعظم بننے کے لیے یہ ہماری سیاست کا حال ہے ایک طرف ہاتھ سے زیادہ اس بندے کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے دوسری طرف عمران خان سے مقابلہ کیا جا رہا ہے سمجھ سے باہر ہے کہ آخر یہ سارا سسٹم جائے گا کس طرف امید ہے ناظرین کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا اچھا لگے تو کمنٹ میں صحب بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا شیار رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ